جب ہم قدی مصر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اکثر احرام اور فیراؤنوں کی تصویر بناتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قدی مصری بھی کچھ ایسی شاندار ایجادات کے ذمہ دار تھے جو آج تک ہمیں حیران کرتی رہتی ہیں اس ویڈیو میں ہم مصر کی پانچ چوکہ دینے والی ایجادات کو دریافت کریں گے تحریر کا یہ نظام جو الفاظ اور خیالات کی نمائندگی کے لئے تصویروں کا استعمال کرتا ہے قدی مصریوں نے تین ہزار سال سے زیادہ عرصے تک استعمال کیا ہیرانگلیفکس کو پیپریس کے ساتھ ساتھ مقبروں اور مندروں کی دواروں پر لکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہاں تک کہ قدی مصریوں کے پاس تحریر کا دیتا تھا تھوٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہیرانگلیفکس ایجاد کی تھی شاید سب سے مشہور قدی مصری ایجادات میں سے ایک ممیفکیشن ہے قدی مصریوں کا خیال تھا کہ عبدی زندگی کو یقینی بنانے کے لئے موت کے بعد جسم کو محفوظ رکھنا ضروری ہے ممیفکیشن میں اندرونی ازا کو ہٹانا اور جسم کو کتان کی پٹیوں میں لپیٹنے سے پہلے مختلف کیمیکل سے علاج کرنا شامل ہے شدوف شدوف ایک قدی مصری ایجاد تھی جس نے کسانوں کو اپنے فصلوں کو زیادہ محسر طریقے سے سراب کرنے کی اجازت دی مالٹی اور دوسری سیرے پر کاؤنٹر ویٹ تھا شدوف کا استعمال دریا سے پانی اٹھا کر اپنے کھیتوں میں ڈالنے کیلئے کرتے تھے نمبر 2 سنڈیل قدی مصری سنڈیل ایجاد کرنے کی بھی ذمہ دار تھے جو کہ وقت کی حفاظت کے ابتدائی آلات میں سے ایک تھا سنڈیل بنیادی طور پر ایک ایسا آلہ تھا جو وقت بتانے کیلئے سورج کی طرف سے ڈالے گئی سائے کا استعمال کرتا تھا قدیم مصری دن کو بارہ مساوی حصوں میں تقسیم کے لئے دھوپ کا استعمال کرتے تھے ہر حصہ ایک گھنٹی کی نمائندگی کرتا تھا نمبر 1 پیپرس پیپرس قدیم مصر میں سب سے اہم مواد میں سے ایک تھا یہ کاغذ ڈوکریاں سینڈل اور یہاں تک کے کشتیاں بنانے کے لئے استعمال ہوتا تھا قدیم مصریوں نے پیپرس کے پوتوں کے تنے کو لے کر انہیں پتلی پٹیوں میں کاٹ کر اور دو تہوں میں ایک ہوریزنٹل اور ایک ورٹیکل میں بچھا کر یہ مواد اجاد کیا پھر انہوں نے تہوں کو ایک ساتھ دبایا یعنی پریس کیا ایک مضبوط پیدار مواد بنایا آخر میں قدیم مصر عظیم جدد اور تخلیقی صلاحیتوں کی تہذیب تھی قدیم مصر انجنئرنگ فن نے تعمیر اور ٹکنالوجی کے ماہر تھے